اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو این ایڈر وی لاغ آج ایک اور ہی بہت ایمپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں آذر ہو جیسے کہ ناظرین جس طرح ہم لوگ یہاں پہ آج کل جو نیوز سنتے ہیں خبریں دیکھتے ہیں اسپینش ٹیوی یا اسپینش نیوز یا اسپینش جتنے لائرز ہوتے ہیں وہ جو بتاتے ہیں اسپین امیگریشن سے ریلیٹڈ ابھی آج جو ریسنٹلی جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کس طرح یہ لوگ افرٹس کر رہے ہیں خاص کر جو امیگریشن لائر ہے وہ بڑا افرٹ کر رہا ہے بچارہ کہ کسی بھی طرح اسپین میں جو سات لاکھ الیگل لوگ ہیں یہ میگرینٹس ہیں ان کو کسی بھی طرح لیگلائز کیا جائیں پہلے بھی انہوں نے ڈرافٹ پیش کیا اسمبلی میں اس کی اوپر بیس ہوا اس کی اوپر اوٹنگ ہوئی اور اب بھی وہ خود بھی ایک بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ پیسوئی حکومت ہے وہ بھی بہت انٹرسٹڈ ہے اور جس طرح انہوں نے ایک ٹاپک کو چھیڑا ہے اور یہی ٹاپک پورے یورپ میں اس وقت زہر بیس چل رہی ہے ہر کنٹری یہی ہے وہ پوچھ رہے ہیں اسپین کو کہ کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ ایک نیا رول لے کے جا آ رہے ہیں امیگرینٹس کو لیگلائز کر رہے ہو وہ اس لیے پوچھ رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں ہیسے کنٹریز ہے جس طرح آپ فرانس کو کہیں اور بھی کچھ ہیسے کنٹریز ہے جو کہ وہ لوگ ہمیشہ انٹی امیگرینٹس رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس جو ہے وہ لیگلائز ہو جائیں اور پھر ہن کی لیے آگے جا کے وہ اپنے آپ کو اس کو مصیبت سمجھ دیں جو آپ کہہ سکتے ہو جو ریسسٹ ہے جو نہیں چاہتے ہے کہ کہیں اور سے لوگ آ جائیں یہاں پہ بس ہیں لیکن دوسری طرف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اسپین حکومت بھی اور اسپین کا جو امیگریشن لائر ہے وہ بڑا افرڈ کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں انجیوز والوں سے بھی مل رہے ہیں اومین رائٹس ایکٹیویس سے مل رہے ہیں ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی حکومت کو پش کریں یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ جس طرح انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے جس طرح انہوں نے زہر بحث لایا ہے اس چیز کو اور اس کے بعد ہم ایک اور نتیجہ دیکھ رہے ہیں جس طرح پہلے لوگ زریل ہوتے تھے کارڈ رہنے کیلئے پہلے ایک سال کا لیتے تھے پھر دو سال کا پھر دو سال کا پھر چار سال کا اسی طرح پھر چار سال کا پھر جا کے پاسپورٹ لیتے تھے لیکن اس کی اوپر بھی انہوں نے کچھ نئے ڈراپس یعنی کچھ نئے قانون لے کے آئے اسمبلی کے سامنے کے سب سے پہلے ایک سال کا پھر اس کے بعد ڈریک چار سال کا کارڈ لوگوں کو دیا جائیں تاکہ لوگ اس طرح جو اپوائنٹمنٹ سیتے وغیرہ ان کے جنجالر سے بچ سکیں اور اسی طرح انہوں نے جو پہلے یہاں پہ کہتے ہیں تو آرائیگو سوسیال آرائیگو سوسیال میں بھی انہوں نے تین سال تک انہوں نے کہا ہے بہت لمبا ٹائم ہے اس کو بھی آسان کیا جائیں اسی لیے انہوں نے ایک نیا شک لے کے آئی ہے اس کو کہتے ہیں سوسیال لابرال وہ دو سال میں آپ یعنی پیپر لے سکتے ہیں اور اسی طرح کنٹریکٹ لینے میں بھی بہت پرابلمز لوگوں کو آتی تھی اور اب انہوں نے وہ کنٹریکٹ میں بھی بہت سارے سارے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں پہلے آپ لوگوں کو اس میں بھی زیادہ سختیاں وغیرہ دیتے اس لیے لوگ نو دس آزار اس کے لیے دے دیتے تھے اب وہ اس میں بھی آسانیاں لا رہے ہیں تو یہاں سے اب فیملی کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اچھے لاز لے کے آ رہے ہیں کہ پہلے بہت لوگ زیادہ زلیل ہوتے تھے خوار ہوتے تھے فیملی کو بلانے کیلئے تو اب اس میں بھی لوگ ریفارمز لے کے آ رہے ہیں تو اسی طرح ناظرین یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم پہلے انہی ٹوپک پر بات کرتے تھے کہ تین سال والا دو سال کا ہو جائے گا اور جو کارڈ ہے وہ بھی ڈائریکٹ آپ کو چار سال کا یا پانس سال کا ملے گا تو اب دیکھو اسی طرح جس طرح ڈیبیٹس ہو رہے تھے وہ بھی ہو گئے اب اسی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیشنز جو ہے یا یہاں کے جو لائرز ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو لیفٹ ونگز ہوتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہی لیگل لوگ ہیں ان کو لیگلائز کیا جائیں لیگلائز کیوں کیا جائیں کیوں کہ وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جتنے بھی لیگل لوگ یہاں پہ ہے وہ کرائمز میں انوالو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں وہ بزنس نہیں کر رہے ہیں وہ جب انویسٹمنٹ بزنس ٹیکس سب نہیں ہوتا ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے اور ان کے پاس لیبرز کی بھی کمی ہے ان کے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں یہاں پہ لوگوں کو لیبرز کی ضرورت ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں تو اس لیے انہوں نے سوچا ہے کہ اس چیز کو بھی آگے لے کے چلیں لوگوں کو لیگلائز کریں تو یعنی اب اس وقت ان کے چھٹیاں چل رہے ہیں گرمیوں کے تو بہت جلد اس کے معاملے میں بھی بہت آپ لوگوں کو جلدی خوشکبری ملے گی تو اس خوشکبری کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ سپورٹ کریں ٹرول ویڈ فارب یوٹیوب چینل کو یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پہ بھی کلک کریں لائکس بھی کریں کمنٹس بھی کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے اس طرح کی چیزوں پہ پھر میں ریسرچ کروں گا میں ٹائم دوں گا ٹی وی دیکھوں گا اخبار پڑھوں گا یہ سارے چیزیں دیکھ کے ایک بہت ٹائم لینے کے بعد پانچ دس منٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے ویلوگ کروں گا آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچاوں گا تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے تینکیو سو مچ